ناظرین ایک سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو اور دیکھنے میں صاف اس وقت سامنے ہیں کہ موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی ہے اس کو بڑے چیلنجز کا سامنے ہیں چاہے وہ معاشی مسئلہ ہو چاہے وہ انتظامی مسئلہ ہو چاہے وہ سفارتی مسئلہ ہو یہ سارے چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑے ہیں اور اب یہ لگتا ہے کافی حد تک کہ اب سیاسی چیلنجز کا بھی ان کو کیونکہ ان کے گھر پہ دستک دے رہی ہے اب سیاسی بہراندی تو وہ اس سے کس طریقے سے نمٹیں گے یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس طریقے سے آپ سن رہے ہوں گے کہ ابھی ایک سال اس حکومت کو ہوا ہے لیکن احسن اقبال نے ایک بہت اہم میٹنگ کی ہے پی ایم ایلین کے سینئر لیڈر بھی ہیں اور عددار بھی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ اور اہم لوگوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ الیکشن کا سال جو ہے وہ دو ہزار بیس ہے آج ہم دو ہزار انیس پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس حکومت کو ایک سال ہوا ہے اور دوسری طرف انہوں نے یہ اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے دوبارہ اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ ان ہاں اس تبدیلی ہو سکتی ہے تو ایک بڑی پارٹی ہے پی ایم ایلین اس کے اہم لوگوں کا یہ سٹیٹمنٹ ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو پارلمنٹ میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں نہیں ہیں لیکن وہ اسلام آباد کو اکتوبر اسلام آباد کو لوگ ڈاؤن کرنا جا رہے ہیں اور یہ بات بالکل کلیر ہے کہ جی ایو آئی یعنی مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس سٹریٹ پاور ہے طاقت ہے اب اس کا مظاہرہ وہ بہت عرصے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ریاست سے بڑی طاقت یا حکومت سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی ہے تو کیا وہ انہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوہزار بیس میں الیکشن ہے اس کے لئے حالات ایسے بنائے جا سکتے ہیں یا اسلام آباد اکتوبر میں لوگ ڈاؤن ہونے جا رہا ہے اور کیا متحدہ اپوزیشن ان طوام معاملات پہ ایک جگہ ایک پیچ پہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کشمیری جو تقریبا 39 دن سے جو ہیں وہ ظلم و بربریت سہ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں اور پوری دنیا میں کشمیری متحرک ہیں ان کے ساتھ پاکستانی بھی ہیں اور دوسری کومیونٹی بھی ہے لیکن پوری دنیا سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے اور وہ پورے کشمیری جو اس وقت ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں آیا پاکستان صحیح معینوں میں وہ حق ادا کر رہا ہے جو اسے کرنا چاہیے اور کل پرائیم نسٹر اور پاکستان اسی سلسلے میں جا رہے ہیں ایک بڑا جلسہ کرنا کیا واقعی یہ جلسے کی ریکوائرمنٹ ہے کشمیر کا ایشو اور دوسرا یہ کہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کوئی ٹھوس فیصلے وہاں ایناؤنس کریں گے کوئی پالیسی دیں گے تو اس کا انتظار ہے اس میں بات کریں گے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ہی ان کا تعرف کرائے تھے میرے ساتھ ہیں جناب شہریار آفریدی صاحب وزیر مملکت براہ ریاستی وسردی امور سیفران تحریک انصاف کے اہم لیڈر ہیں آپ کا بہت شکریہ سار آپ نے ہمیں جوئن کیا میرے ساتھ ہیں شائستہ پرویز ملک صاحبہ ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اور میرے ساتھ تیسرے مہمان ہے سینیٹر حافظ حمدللہ صاحب رہنمائے جیو ایو ای ایف کے آپ کا بہت شکریہ سار آپ نے جوئن کیا میں آتا ہوں جناب سب سے پہلے شہریار آفریدی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں آفریدی صاحب یقیناً ایک سال ہے اور کئی چیلنجز آپ کی حکومت کو فیس کرنا پڑ رہا ہے آپ کو سامنے اس وقت معاشی بہت زبردست بہوران ہیں آپ کے سامنے انتظامی بہوران بھی سامنے ہیں آپ کے سامنے سفارتی مسائل بھی سامنے آ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیاسی لیول پر جو بہوران ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے اور اس کا میں نے جیسے ابھی کہا کہ انہا اس تبدیلی کی بھی بات کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دو ہزار بیس الیکشن کا سال ہوگا ایک طرف یہ بات ہے دوسری طرف اکتوبر میں اگر وزیراعظم استفاہ نہیں دیتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان اسلام آباد کو لوگ ڈاؤن کر دیں گے آپ اس پہ کیا کہیں گے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہر انسان ہر سوچ ہر فکر رکھنے والے ہر شخص کو یہ حق اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جو سوچے جو سمجھے جو کہے اس کی ثوابدید ہے وہ کہہ سکتے ہیں لیکن حقائق اور منطق سے جو بات کرے گا اس کو دنیا بھی سیریس لے گی اور پھر اس کے مطابق رب فیصلے بھی کرتا ہے دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے آج کہ آج پوری قوم کو مقبوضہ کشمیر میں مودی فاشس نے جو انسانیت سوز مظالم محرم کا بابرکت مہینہ ہے باروی محرم ہے اور جو ظلم اور بربریت کربلا اور کوفے کے میدانوں میں ہوئی آج اس کو دورایا جا رہا ہے اور آج سیاست کیسی کھیل رہی جا رہی ہے ایک ایسی سیاست کے جس میں ذات کی ترویج زیادہ ہے اور ملکی مفادات پہ سعودے بازی ہے آج اندازہ کریں جوائنٹ سیشن تھا چار تصویریں اٹھائی تھی ہر پارٹی اپنے لیڈر بچاؤ تحریک میں لگی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر اور وہاں کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ کوئی درد اور کوئی ایسی سوچ اور فکر نہیں جس کو ہم بھی پروموٹ کریں اس کی تعریف کریں اور وہ جو فوٹیجز ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی بنائے گا اور پھر اقوام عالم کو ڈسٹریک کرنے کے لیے بیجے گا وہ کچھ اور ہے انہوں نے تیس تیس پینتیس پینتیس سال حکومتیں کی اپنی سوچ کو سامنے رکھے آج ہی سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کو ڈرائی جائے دمکایا جائے یا کمزور سمجھا جائے تو جن کا ہونے کے یقین رب سے ہوتا ہے اور جو فلسفہ حسین پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں وہ نہ تو گبراتے ہیں نہ یہ سوچتے کہ میں نے پان سال پورے کرنے ہیں وہ سخت فیصلے لیتے ہیں اور سخت فیصلوں سے بڑھ کر وہ کمپرمائزز نہیں کرتے وہ کسی سوائے اللہ کے آگے کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے آج میرا سوال ہے مولانا فضل ایمان صاحب سے کہ چھوڑے کشویر کمیٹی یہ ناموس رسالت کے حوالے سے پوری دنیا میں بدبخ خاکے بنا رہے تھے اللہ نے کس کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا عمران خان آپ کہاں تھے آپ کہی تو نظری نہیں آئے پھر پاکستان کے اندر قرآن اور سنت کی بات ہوتی ہے تو آپ کو صبحی حکومت میں بھی لی ہر دور میں آپ اقتدار میں حکمرانوں کے ساتھ مزے لوٹتے رہے قرآن مجید سکولوں میں کالیجز میں ناظرہ اور بمائے ترجمہ کون لے کے آئے علماء کرام کو کس نے عزت دی مساجد کو اور مساجد کے علاوہ تمام مسلکوں اور تمام مذہب کے علماء کرام کو گرمنڈ انیشیٹیف کس نے دیئے پھر فاتح کے حوالے سے آپ نے تو فاتح کے آخری وقت تک ان کی مخالفت میں لڑتے لڑے آج وہ نموس رسالت کے بعد مدرسوں سے بچوں کو نکال کے ہمیں ڈر آرہے ہیں ہمارا تو ڈرناللہ سے ہے ہم تو ایک چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں اور باقی نون تو مفائمت کے علاوہ اُڈ کا کوئی ایک ایجیٹیشن کسی شہر میں آپ کو نظر آرہے ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی خدا کے لیے جنہوں نے اس ملک کو اس نیج پہ پہنچا دی ہے اس ملک کے اندر ایک سال میں ایکزمپلری انیشیٹیف سب سے بڑی چیز جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے کہ آج دنیا آپ کو سیریس لینا شروع ہو گئی ہے آج آپ نے ملک کو ٹیکس بیز براڈ کی ہے چاہے وہ ایف بی آر کے ریفارمز ہوں چاہے وہ خاص کر فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے ریفارمز ہوں پھر اون ٹاپ آف ڈیٹ ریفیوجیز کے حوالے سے ٹرائپارٹائیٹ، کورٹ پارٹائیٹ ریہیبلیٹیشن، ریپیٹرییشن آف اون افغان ریفیجیز ان کے آگے آپ جائیں میں ایک بہت بڑی لسٹیں بتانا چاہوں گا آج وہ لوگ جو خواب غفلت میں سو رہے ہیں پناہ گائیں دو سو سترہ عرب روپے جو خاص احساس کے تحت غریبوں میں تقسیم ہوں گے یوت پروگرام جو جوانوں کو کرزے ملیں گے پھر ٹیکس کس پہ پڑھایا گیا عمرہ پہ سبسیڈی دی گئی ہیلت سبسیڈی دی گئی گیس میں اور بجلی میں ہاں مہنگائی ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے کہ بائیس ارب ڈالرز بائیس ارب ڈالرز انہوں نے آرٹیفیشل روپی کو اپنی جگہ مستقم رکھنے کے لیے لگائے آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ملک کا جو بیڑا غر کیا ملک کی جو عزت کے ساتھ کھیلے آج جی کس مو سے ہم جواب دے ہوں گے لیکن ان سے پوچھتے 70 سال کا حساب ایک سال میں مانگ رہے ہیں ہم ایک ایک روپے کا حساب دیں گے آج ان سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ ایک ایک روپے کا حساب دو تو ان کے پاس حساب نہیں الٹا یہ تنقید کر رہے ہیں یہ درانا دمکانا چھیک ہے سر تحریک انصاف کی حکومت اپنی جگہ پر ڈٹی ہوئی ہے حکومت ٹائم بھی پورا کرے گی اور ایکزامپل اور پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سینیٹر حمداللہ صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں پہلے آپ لوگ ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں اکتوبر کو اور آپ نے اس طفح مانگا ہے اور اس سلسلے میں کتنی تیاری ہے آپ کی سر سامنے آپ نے سن لیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اور بھی جو منسٹرز کے سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مدرسوں کے بچوں کو استعمال کیا تو مہنہ فضل رحمان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ریاست اپنی حکومت اپنی آئین ہاتھوں سے نمٹے گی تو ایک طرف تو یہ ہے سر اور دوسری طرف آپ کی اپوزیشن میں بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں شامل ہوں گے تو کس طرح کامیاب ہوگا سر یہ اسلام آباد لوگ ڈاؤن کیسے کہتے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سنگلہ سال میں ایک حالہ کارکردگی موجودہ جیلی اور مسلط کردن حکومت کا آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے بھی ہے جنہوں نے جو دعوے کیے تھے اس حکومت کی لادلے حکمران میں اور جو وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ مجھے ایک وعدہ بتایا ہے کہ اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن اس بات پر متفق ہے کہ یہ دانجلی زدہ حکومت ہے جیلی حکومت ہے مسلط کردہ ہے اور اس حکومت کی کردار اور کارکردگی میں ظاہری اور نمائشی طور پر جو کچھ کردار نہیں ہے اس کا اتنا کردار نہیں ہے جتنا ان کی سولتکاروں کا کردار ہے دیازہ میرے خیال میں اب وہ بھی تک گئے ہیں جو ان کی سولتکار ہے کہ یہ تو اتنا نالائک ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں جب آئیے اس بات پر کہ شہیر عرف رجی صاحب نے جو باتیں کی ہم اس حکومت کو تو سریع سے تسلیم نہیں کرتے ہیں اور یہ صرف ہم نہیں متحدہ اپوزیشن نے پچیس جولائی کی الیکشن دوہزار اٹھارہ کے بعد جب اگلاس ہوا چھ بیس و ستائیس جولائی کو تمام اپوزیشن نے بیق آواز ہو کے کہا کہ مجائز اور مسلط کردہ جیلی اور داندلی زدہ حکومت ہے جہازہ ان کو نہیں لینا چاہیے اب متحدہ اپوزیشن کی سٹانک آپ کے سامنے ہے اب ہم آگے کیا کہہ جا رہے ہیں اب مقبوضہ کشمیر کی بات ہے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اور ملک کی معیشیت کی بات ہے معیشت آپ کے سامنے ہیں ان کے پاس معیشت کے حالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے انڈے مرغے کٹھے بینس اس کے علاوہ مجھے لیٹرین کی صفائی اس کے علاوہ مجھے کوئی فارمولہ بٹھا جو نے کہا تھا کہ ہم ایمیپ کے پاس نہیں جائیں گے آج آپ کا ملک ایمیپ کے حوالے کیا گیا ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اس حکومت نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے اس قومت کے پاس اس ریاست کے ساتھ اس ملک کے ساتھ ایک سال گزر گیا اس حکومت کا اس پوری ایک سال میں مجھے ایک زمدہ کاروں کا ان کی حکومت کسی زمدار کا یا ان کی سہولتکاروں کا ایک زمدار سٹیٹمنٹ مجھے بتایا کہ وہ سیپے کما ہے اور پاک شہرہ رادری کہاں ہیں وہ مردر کما ہیں اس لیے جس طرح اس ملک کی منشیت کو آئی ایم اف کے حوالے کیا اسی طرح سیپیک رول بلک کر کے وہ بھی ایم افریکہ کے حوالے کیا ہے اور ساتھ انہوں کی بڑا 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 ہے مقبوزہ کشمیر کو تیس سو سکتر کے خاتمے اور تیس سایت کے خاتمے کے رسیدے میں الگ ہونا اور ساتھ ان کو ڈیکریر کرنا اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ یہ حکومت کی منصوبہ بن دی ہے آج آپ نے سنا شاہ محمود خوریشی کی کلس کے بات پرسوکی امریکہ میں انہوں نے کہا مقبوزہ کشمیر کو اور انہوں نے سٹیٹ اپ انڈیا قرار دیا تھا لہذا وہ جو دل کی بات ہے نا وہ جو دل کی بات ہے جو فیصلہ کر چکے ہیں وہ خود جبان طرح بھی ہے لہذا انہوں نے آگئی زبان پر اگر یہ مودی اور نتن یاہو اور ٹرمپ کے ساتھ کشمیر کے مروانے اور کشمیر یاہو کے مروانے میں مردت چلی ہے جنر اندر خوزی کی الیکشن ہے ان کے لادن امران خان نے کیوں کہا کہ مودی کی کامیابی میں کشمیر کا حل ہے کشمیر کو تین حصے میں تقسیم کرنا اگر یہ انڈیا اور مودی کے ساتھ ملا ہوانا ہے تو پھر یہ مجھے بتا ہے کہ انڈیا کو یوین سیکورٹی کونسل کی ممبرشپ کی حوالے سے ووٹ کیوں دیا انہوں نے یہ آرزا میں یہ کہہ سکتا ان کے مودی کا جو حقہ دار ہے اس پرائید تسلیم کی بات نہیں کی کل پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسرائیل سے تعلقات بڑھانا چاہیے اس چینلوں پر ان چینلوں پر ریٹائل جرنیل یہی بات کرتے ہیں ان کی پارلیمنٹ کی خبروں نے انہیں کشمیر کرے محمدان لانے کا حل یہ ہے کہ بیت المقدس اس یہیدیوں کی حوالے کرے اور اسرائیل کو تسلیم کرے اور جیہو نے اس کی فکروں نے تسلیم کرے اسرائیل کی تسلیم کی بات بھی کرتے ہیں اور کشمیر کو نریندر خبری کے حوالے بھی کیا ہے ٹھیک ان کی کشمیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے پورا ملک لاخ ڈاؤن ہوگا یا اسلام آباد لاخ ڈاؤن ہوگا اور یہ خواہشات کے طرح یہاں سے باگ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آواز ذرا آپ کی آنی رہی ہم آگے بھی بات کریں گے ان کی آواز درست کی جائے میں شاہستہ صاحبہ کی طرف آتا ہوں شاہستہ صاحبہ آپ نے دونوں مہمانوں کی بات سنی ہے میرا سوال جو پرٹیکولر تھا اس کا جواب دینے میں ذرا سا دیری کیے آپ کی طرف آتا ہوں کہ ابھی جو ایسان اقبال صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ جی دو آزار بیس جو ہے الیکشن کا سال ہے اور ان آواز تبدیلی کی بھی بات کی جا رہی ہے دوسری طرف لوگ ڈاؤن اکتوبر میں کرنے جا رہے ہیں مہمانا فضل رحمان آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا اس سلسلے میں کس حد تک آپ کو کامیابی کی امید ہے کیونکہ سینٹ کا چیئرمن کا جو الیکشن ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کیا کہیں گی بسم اللہ الرحمان الرحیم تینکیو دانشت صاحب میں نے دونوں کی سنی اور میں سوری اپنے جو پی ٹی آئی کے میرے یہاں بھائی بیٹھے ہیں ان کا تو ایک لمبا میں نے لیکچر سنا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے پاکستان میں تو دودھ شہد کی نیرے بہ رہی ہیں اور ہمارے تمام مسائل حال ہو چکے ہیں اور ہم بڑھ رہے ہیں ایک پروگریسیب پاکستان کی طرف تو میں اپنے بھائی سے کہنا چاہتی ہوں کہ نکلیں اور لوگوں سے ملیں اور دیکھیں کہ ملک کے کیا حالات ہیں معاشی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں گورنس کس نہج پر پہنچ چکی ہے اور ہم اپنی سفارت کاری میں کس طرح ساری دنیا میں تنہا ہو چکے ہیں یہ پتہ نہیں زمین آسمان کے قلابیں ملاتے ہیں جب سنو تو ہر شخص ان کی پارٹی کا ایک لمبا سلیکچر اور سبق دیتا ہے تو بات اتنی ہے کہ دیکھیں اگر یہ جس ایشو پہ بھی مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آری ڈاکسر آپ کہ میں نے کون سے ایشو کو یہاں پہ اٹھانا ہے اور اس پہ بات کرنی ہے سوائے مسائل کے اور یہ خود مسائل کرتے ہیں خود کرتے ہیں اپوزیشن کی جو وہ ہے کہ دائیورٹ کرتے ہیں سارے لوگوں کا بھی اٹینشن خود کریئیٹ مسائل کر کے آپ نے میرے سے پوچھا کہ ایک سوال آپ کا ہے کہ ابھی کیا ہوگا لوگ تاؤن کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں میری یہ ذاتی رائے ابھی مجھے نہیں پتا کیونکہ رہبر کمیٹی ملے گی اور پھر اس میں فیصلہ ہوگا کہ کیا ہونا ہے لیکن دیکھیں جو لوگ تاؤن انہوں نے کیا تھا ایک سو چوبیس یا چھبیس کتنے دن کا اور بڑے فخریہ یہ ان دنوں کی باتیں کرتے ہیں اس میں ملکی معیشیت کا کتنا نقصان ہوا تھا مجھے یہ بتائیں کہ میں خود یہ پریشان ہوں کہ نہ ہم کس دھانے پہ پہنچ گئے ہیں کہ نہ اگر ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں تو ہم بیسے ہی تواہی کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا اگر ہم اس بھرنے میں شامل ہوتے ہیں تو یہ تو پہلے ہی گرتی ہوئی ریت کی دیوار ہے اس کو سہارا کیا دیں کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ معاشی طور پر اس دوران پاکستان کا کتنا نقصان ہوا تھا کیا کیا جگ ہسائی ہوئی تھی اور کیا کیا ہوا تھا تو آج مجھے نہیں پتہ رہبر کمیٹی کیا فیصلہ کرے گی کیونکہ جو بھی وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ سب کو منظور ہوگا تمام اپوزیشن کو لیکن ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑیں پہلے ہی یہاں پہ نوکریہ نہیں کھانے کو روٹی نہیں سر پہ دیوار نہیں بیماری میں علاج نہیں پڑھنے کو سکول تعلیم نہیں کیونکہ جب اتنی مہنگائی ہوگی تو لوگ کہاں سے پڑھائیں گے کچھ بھی تو نہیں رہا سب کچھ انہوں نے تباہ کر دیا ہے اور بات یہ ایسی کرتے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے پناہ گاہیں بنائیں تو اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے ان کو کہاں پورے ملک کو پناہ گاہ کی ضرورت پڑ جائے گی یہاں تو یہ بھیق منگے لوگ وہاں ہی روٹی کھانے جایا کریں گے کیونکہ نہ لوگوں کے پاس وسائل ہوں گے نہ نوکریہ ہوں گی اس ملک میں رہ کیا گیا ہے روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اور قومی ایک جہتی کی بات کرتے ہیں ان کو تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ملک کتنا فرگمنٹڈ ہے پہلے کیوں نہیں ہندوستان نے یہ جرت کی جو آج ان کے حکمرانی کے دوران ہوئی ہے اس لیے کہ اگلے جو حکمران تھے ان میں صلاحیت ہی سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی وہ ایشیوز پر لوگوں کو ساتھ رکھتے تھے یہ تو سولو فلائٹ لینے کے عادی ہیں یہ مسائل کھڑے کرتے ہیں اور مسائل کو حل کرنا اور یہ جو توبہ توبہ کر رہے ہیں ان سے پوچھیں وار اور ٹیرر جب ہمیں حکومت ملی تھی تین بہت سنگین مسائل تھے بیشت گردی کا تھا لوڈ شیڈنگ کا تھا اور ایکانومی کا تھا ایکانومی میں میں نہیں کہتی فگرز بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس وقت کے فگرز اور آج کے فگرز اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت ساری دنیا پاکستان کو بیسٹ ڈیسٹینیشن فور انویسمنٹ کہہ رہی تھی آج میرے بھائی سے پوچھیں کتنی انویسمنٹ یہ لاسکے سال میں بلکہ جو انویسمنٹ آ رہی تھی وہ بھی یہاں سے چلی گئی ہیں دہشت گردی کہاں ہم کھڑے تھے اس ایکانومی اس سارے کام کرنے کے باوجود ہم نے دہشت گردی کی جنگ لڑی اور تمام پارٹیز کو اپنے ساتھ ایک ٹیبل پر بٹھا کر اپنی پاک فوج کو سپورٹ کیا اور ان کے ساتھ جنگ لڑی جس میں ہمیں ایٹی پرسنٹ تک کامیابی ہوئی اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں باتیں تو یہ بڑی بڑی کرتے ہیں مجھے بتائیں انہوں نے کوئی ایک اینٹ کہیں رکھی ہے ڈیولپمنٹ کی کوئی ایک کام کی ہے ساتھ تمام ہمارے کاموں پہ ہمارے پروجیکٹس پہ اپنی پھٹیاں تختیاں لگا لگا کے یہ خوش ہو رہے ہیں یوتھ پروگرام کتنے پروگرام سے پی ایم ایل این کے کیا کیا کام نہیں ہوئے مجھے یہ بتائیں ہسپٹلز میں فری میڈیسنز ہیلٹ کارڈز مطلب ان کی کونسی نئی چیزیں ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بینظیر انکم سپورٹ میں ہماری بھی سکیل ڈیولپمنٹ کے بہت سے پروگرام سے یہ اس پہ الاغ الاغ پروگرام کر لیں اگر اتنی خوشحالی ہے تو سڑک سے چلنے والا شخص یا آپ کے سامنے جو کیمرامین کھڑے ان سے پوچھیں کہ اس ملک میں خوشحالی کتنی ہے سفارتکاری کی بات کرتے ہیں آج ہم آئیسولیشن میں ہیں ہمیں اگریسیو تینجیبل ایک وے فورڈ چاہیے کشمیر کے لیے ہمیں یہ نہیں ہم نے ان کو فل سپورٹ کی ہے سیمبلیوں میں ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم آدھے گھنٹے کو باہر کھڑے ہو جائیں یا ہم بورڈر پہ جا کے یک جہتی دکھائیں یہ سب ٹھیک ہے ان کے فورن منسٹر ایک مہینے بعد ملک سے نکلیں سفارتکاری کرنے اور پرائیم منسٹر صرف ٹویٹس کر رہے ہیں کیا یہ حکومت ٹویٹس کی ہے ان کا مودی صاحب کتنے ملکوں میں دورے کیے ان کے فورن منسٹر نے کتنے ملکوں میں دورے کیے مجھے بتائیں آفریدی کہاں کہاں گئے ہمارے پرائیم منسٹر ہم ملک پتاپ سے مانگنے چاہتا کرنے تو پوری دنیا میں پھیر لیے تھے ٹھیک ہے میں آگے چل کے بات کروں گا میں ذرا سے ایک بریک پہ جانا ہے ناظرین ایک چھوڑے سے بریک لیے واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی شہریہ رہا فیتر صاحب میں ذرا سے آ جاتا ہوں کل جو مظفر آباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں پرائیم منسٹر اس کے حوالے سے ذرا کشمیر 39 ڈیز ہے سر ظلم کی انتہا ہے بربریت ہے وہاں ابھی بھی سب چیزیں جو ہیں وہ سر مس کومنیکیشن جو ہے وہ سب بند ہے کوئی آبزرور نہیں ہے اور وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے ایسی صورتحال میں سر حکومت کی طرف سے کیونکہ پوری دنیا جو محضب دنیا ہے وہ تو کوئی ساتھ نہیں دے رہی ہے شاید اس کی وجہ بھارت کی کامیاب سفارتکاری اور پاکستان کی ناکام سفارتکاری ہے ایک سوال ہے دوسری طرف جو سیچویشن ہے سر پورے کشمیری دنیا کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں وہ آپ جدوجہد کر رہے ہیں مر رہے ہیں لڑ رہے ہیں سر جو خبریں آ رہی ہیں اور وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان کے وزیر آزم کا کوئی اہم لوگ کہہ رہے ہیں سر میں آپ کے پاس سوال لگ رہا ہوں کہ کوئی تھوست فیصلہ اب تک نہیں آیا 39 دیز میں کل وہ جا رہے ہیں مظفرہ بعد تو کیا وہ صرف جلسہ ہوگا جلسہ یا اگزہتی ہوگا یا وہاں کچھ تھوست فیصلے یا پالسی کا اعلان کریں گے سر وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیونکہ جے یو آئے اور پی ایم ایل این دونوں کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں آپ نے مجھے تھوڑا ٹائم اس لیے دینا ہے کہ وہ دونوں نے بہت بڑی چار شیٹس لگائی ہیں اور وہ جو ویورز آپ کے دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا ڈاکٹر صاحب پانچ پرمننٹ میمبر ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے دس نون پرمننٹ میمبر ہیں پچاس سال سے یو این کے گیارہ ریزولوشنز کو دنیا بھول گئی تھی اور وہ لوگ جنہوں نے کشمیر کے وہ میپس وہ کس کے ساتھ شیئر کیے تھے راجیو گاندی ایک پیپلز پارٹی تھی ابھی کلبوشن کے کیس میں کلبوشن کے کیس میں انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس میں اندوستان نے ایک پارٹی کے سابقہ وزیراعظم جو تین دفعہ وہ لوگ آج ہمیں درس دے رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی ڈان لیکس وہ بھول گئے ہیں اور پھر ڈان لیکس کو بھی چھوڑ دیں انہوں نے سجن جندال کے ساتھ جو کیا ملک کے حوالے سے جو کیا اس طرف میں نہیں آنا چاہتا میں اس وقت آنا چاہتا ہوں اس سوال کی طرف کہ خدا نہ قاستہ جو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں تو اقوام متحدہ میں ویٹو کیوں نہیں ہوا نمبر ون یہ وہ پرو ایکٹف ڈپلومیٹک انیشیٹرز تھے یہ وہ نیکنیت ہی تھی اللہ کہتا ہے قرآن میں جیسے گمان کروگے ویسے فیصلے کروں گا ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں اب بھی ففٹی ایٹ کنٹریز نے پاکستان کی موقف کی نہ صرف تائید کی ہے بلکہ انہوں نے اس پر آوازیں اٹھانی شروع کر دی ہیں عمران خان نے یہ ٹویٹر کا جو مزاق اڑایا جا رہا ہے جس پروفیشنل اپروچ کے ساتھ آر ایس ایس کے فاشسٹ موڈی کے ایجنڈا کو ایکسپوس کی ہے دنیا کے آگے نیو یارک ٹائمز دنیا میں اکراؤز دگلو پرنٹ الیکٹرونک میڈیا نے اس کو پک کیا اور اس پر ڈیبیٹ شروع ہوئی ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہمیں درس دے رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا تو آج یورپین یونین میں ختم نبوت اور توہین رسالت خاص کر توہین رسالت کے حوالے سے دنیا کو موقف کس نے پیش کیا عمران خان نے ان تمام چیزوں کے علاوہ عمران خان نے قوم کے جوائنٹ سیشن بلایا جوائنٹ سیشن میں پوری پاکستانی قوم سن رہی ہے پارٹیوں نے اپوزیشن نے شور شروع کر دیا کہ وہ جی زرداری صاحب نہیں ہیں وہ جی فلانے صاحب نہیں ہیں وہ فلانا آرڈر لے کے آئیں سوال یہ ہے کہ یہ تو سولیڈیریٹی کے لیے تھا یہ تو مقبوضہ کشویر کے لوگوں کو بتانا تھا کہ پوری پاکستانی آپ کے ساتھ پیچھے کریے لیکن ان کو ذاتی سیاست اور آج بھی لو نے وہی تصویریں اٹھائیں عمران خان نے کلیر میسج دیا کیونکہ ڈاکٹر صاحب آج دونوں ملک کے پاس نیوکلر اشورڈ ڈسٹرکشن ہے نیوکلر ڈیٹرنس ہے آپ نے پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک انیشیٹیوز کے علاوہ ایک اویرنس کیمپین چلانی ہے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اب لیمیٹڈ وار نہیں ہوگی جب بھی ہوگی خدا نہ قصدہ ٹوٹل وار ہوگی ہندوستان جو کر رہا ہے اس کو ایکسپوز کیا انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے دوسری دفعہ ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں سالسی کے لیے تیار ہوں اس وقت دنیا خواہوش ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آج میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لیجسلیٹف اسیملی میں پرائیم منسٹر نے تقریر کی کہ آج سٹینڈنگ اوویشن نہیں دی انہوں نے آج کشمیر آزاد کشمیر کی تمام لیڈرشپ امران خان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ امران خان نے دو چیزیں کہیں کہ یا ٹیپو سلطان یا بہادر شاہ زفر ہم پاکستان کا ایک ایک بچہ پاکستان کا کیونکہ فلسفہ حسین اور سب سے بڑکی شہادت ہر مسلمان اور ہر ایمان رکھنے والے کی زندگی کی کا ultimate objective ہے آج پاکستان کی افاجے پاکستان اور سیولین گورنمنٹ تمام اوپوزیشن سمیت ایک میسیج دیا تھا آج یہ کیوں کنفیوز کر رہے ہیں ان کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے ان کو ایک چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا نے تمام نظریں اس خطے پہ ہیں اور پاکستان پہ ہیں پاکستان کو جس حال میں ان ظالموں نے چھوڑا ہے لوٹ مار کے بعد پاکستان کے ساتھ جو ان ظالموں نے کیا یہ ہمیں آج بتا رہے ہیں ایک شخص نکلتا سکندر اسلامباد کی سیکیورٹی اسلامباد کو اس نے سٹینڈ سٹل کر دیا تھا یہ آج ہمیں بتا رہے ہیں ٹی ٹی پی اور وہ تمام وہ لوگ جو پاکستان پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر جو کر رہے تھے آج الحمدللہ سمح الحمدللہ ان کی تمام چیز سٹیٹ نے کنفسکیٹ کر لیے انہیں تھے ہمارے پاس چودہ دن کا فورن ریزروز بھی ہمارے پاس نہیں تھے اٹھارہ اٹھارہ ماہ سے تنخواہ ان ظالموں نے رہی دی تھی انہوں نے جس میں دردی سے لوٹا جس طرح آئی ایم ایف کو جھوٹ بولتے رہے اور اس میں یہ سب برابر کے شریک ہیں اور کل کو ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے آج ایک ہو گئے ہیں یہ اپنے باپ بچاؤ اپنی لیڈر بچاؤ تحریک کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں یہ آج ہمیں سبق سکھائیں گے ان کو احساس نہیں تھا کہ سٹیل مل پی آئے پاکستان کی تمام ادارے ہر جگہ ظلم اور بربریت اور اب کشمیر پہ کشمیر پہ کل جو پرائیم منسٹر جا رہے ہیں اس کا سول اوبجیکٹیو پہلے انہوں نے تمام لیجسلیٹیو اسیمبلی کو بوٹ لیا اور کانفیڈنس بھی لیا کل پورے مقبوضہ کشمیر کے ہر باسی کو اعتماد ملے رہے ہیں کل ان کے ساتھ ٹنجبل ایک کانکریٹ ڈیٹیل ڈیلیبریشنز ہوں گی اور سب سے بڑھ کریے کہ خدا کے لیے آج کا پاکستان کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے پاکستان کے اندر جو انٹرفیرنس کر رہے تھے وہ تمام جو میرے اداروں کو حیمت کی طرح چاٹ رہے تھے وہ آئی انجیوز وہ جن کو انہوں نے اٹھایا ان کے سارے بقیاجات تھے جو اس ملک کے ساتھ ظلم ان لوگوں نے کیا آج ہی ہم سے ایک سال بعد اُسرے جواب دو ہم جواب دیں گے سر ٹھیک ہے اب ٹائم ہو گیا ہم میں ہم کی طرف آتا ہوں یہ اللہ کی پکت سے ہی بچیں گے سینیٹر حفظو حمد اللہ صاحب کیا سوال کروں بہت ساری باتیں سامنے آگئیں کیا جواب دیں گے سر دیکٹر صاحب یہ جو تقریر ہے نا یہ تقریباً نا ہم دی چوک کے ایک سو چھوٹیس دن درنے کے ان کی جو لڑلہ ہکمرانِ اوسن کے ہم آ رہے ہیں یہی تقریرِ اسمبلی میں بھی ہے یہی تقریرِ ملائشہ میں بھی چین میں بھی اور امریکہ میں بھی پتہ نہیں کہاں کہاں بس یہی ایک تقریرِ رٹا لگا ہوا مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ کو کشمیر کی بہت بڑی دکھن ہے اس کا جواب کون کو دے میں نے سوال پہلے بھی اٹھا ہے میں سنجیدہ بات کرتا ہوں دلیل سے بات کرتا ہوں کیوں آپ کے لڑلے نے کہا کہ نرندر موڈی اگر الیکشن انڈیا میں جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں کیوں کہا مبارک باتی کی کالے کیوں دی آپ نے یون سیکورٹی کو حصل کی بات دی انڈیا ہندوستان کو اس کی ممبرشپ ممبر بنانے کیلئے تم نے کیوں ووٹ دی اس کا جواب دے تم آپ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ ساٹھ سال کے بعد یون سیکورٹی کونسل نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا گیا کیسے اٹھایا گیا بھائی کشمیر کو مروا دیا تم نے کشمیریوں کو مروا دیا خواتین مر رہے ہیں بچے مر رہے ہیں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جائی رہی ہے اس کو سینے پہ گولی چلائی جاتی ہے ان کی سینے چھنی کر دی گئی ہے مرن کشمیر کی جو شہرگ ہے شہرگ کٹنے کے بعد آپ اب اس کے قبر پہ رو رہے ہیں کہتے ہیں ساٹھ سال کے بعد یون سیکورٹی کونسل میں بات اٹھائی گئی آپ اس پہ خوش ہے مجھے یہ جواب دے آپ انٹ کا جواب پتر سے دیں گے اور کب دیں گے آپ کے لادلے نے کہا کہ جب آزاد کشمیر پہ حملہ ہو گا پھر ہم انٹ کے جواب پتر سے دیں گے پھر مقبوضہ کشمیر کہاں چلا گیا انٹ کا جواب پتر سے دیں گے کب دیں گے آپ انٹ کا جواب پتر سے انٹ کا جواب پتر سے یہ مجھے مدارس کی بچوں کی بات تم کرتے ہیں کہ جنسوی میں لے کیا آتے ہو آپ کے درنے میں کون تھے ایک سو چھوٹیس ان کے درنے میں گیارہ سالہ بچیاں سکول کی بچیاں ابھی جو گزشتہ جمعہ پرائیم منشتر جو ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے اے جے پرائیم منشتر وہ جو ایڈرنس کر رہے تھے کیا وہ پٹھی جو آپ نکالے ان کے سامنے سکول اور کالیجز کے بچے نہیں ہیں کل مزفر آباد میں جلسہ ہے پر آپ دیکھو انہوں نے سکول تمام سکول والوں کو کہیں کہ بچوں کو اور پٹھواریوں کو سب کو لے کے آؤ کوئی بابا یہ جو بات کرتے ہیں کشمیر کے ساتھ یہ کیا تھی آدھا گھن تک کرے ہونے تک کشمیر آزاد ہوتا ہے میرے مدرسے نہیں میرے تیس لاکھ رکنسازی ہیں ممبرسازی ہے پاکستان میں پپلس پارٹی بھی ہمارے ساتھ دے گی آپ کی دین کی ٹکڑاری ختم ہے یہ آپ کی غلق سامی ہے پورا ملک لاکھ ڈاؤن ہوگا اسلام آباد تو کیا اگر آپ ہمارا راستہ روکیں گے تو پورا ملک لاکھ ڈاؤن ہوگا اگر راستہ کن لیں گے تو اسلام آباد لاکھ ڈاؤن ہوگا آپ اب اسے بسترے باندھ لیں آپ کو جانا ہوگا آپ کی اور بنجائش یہاں نہیں ہے میرے بھائی لیکن میں تو انتظار کر رہا تھا آتو نٹف سلطان بنے نباد الجا زفر بنے اور نہ آپ محمد بنی قاسم بنے آپ نے تو کشمیر اور کشمیر کے بارے میں میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کیا تم نے تم نے کشمیر کو بیچ دیا تم نے سی پیک کو بیچ دیا تم نے افوان جہاد کو بیچ دیا تم نے کیا کیا ہے سی پیک بیچنا کشمیر بیچنا عقیدہ ختم نبوت اور انصداد تنہین رسالت امریکہ کی جھولی میں دالنا اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا لادلہ کیا رہا ہے کہ میں نے اتنا تیر مارا ہے کہ میں نے وہ خاتون رہا کروا کے آپ کے حوالے کیا یہ آپ نے تیر مارا ہے اور جب میں پارلیمنٹ میں تھا ختم نبوت کا قانون خاتم ہوا میں نے اس خاتمے کی خلاف ترمیم لے کے آیا تو سب سے پہلے سینٹ میں آپ کی پارلیمانی لیڈر نے میری ترمیم کی مخالفت کی یہ آپ کی ختم نبوت کی حمایت آپ کی آپ کے منسٹر نے سینٹ میں انصدادی تمہین رسالت کی قانون کی خاتمے کے لیے باقیدہ قانون بنا کے لیا آپ کس کس کی بات کرتے ہیں مدارس کی بچوں کی بات کرتے ہیں مدارس بھی آپ نے درپردہ حوالے کیا ہے امریکہ کو ایف ایٹی ایف کا جب مسئلہ آئے گا اس میں سرپیرس دیئے کہ آپ نے مدارس کے حوالے سے کیا کیا ہے آپ کیا جواب دیں گے ایف ایٹی ایف کو کیونکہ ایف ایٹی ایف یہ سمجھتی ہے کہ مدارس انتہا پسندی اور دیشہ درگیدی کے مراکز ہے اور آپ نے تسلیم کیا ہے تو آپ مدارس کے بارے میں ان کو کیا جواب دیں گے اس لیے لوگوں کو اور کون کو دھوکا دینا ایک سال میں آپ نے نوکریانی دی پچاس لاکھ گردی نہیں دے ایک کرون نوکریان بھی نہیں دی لوگوں سے چھتے آپ نے چین لی بجلی مہنگی گیس مہنگی سلام الدین ایک مجھب الحال شخص پلیس کے ہاتھوں مارا گیا تاہر داور کے قاتل کہاں ہے شمیونک کے قاتل کہاں ہے اور شہیوال کے بچوں کے قاتل کہاں ہے اور آپ نے کہا اور آپ کے ایک وزیر نے کہا کہ جب قاتل نہ معلوم ہو کہ پھر حکمران قاتل ہیں پھر تو آپ قاتل ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمام چیزوں کا ٹھیک ہے سر میں میں ذرا شاہستہ صاحبہ کی طرف جاتا ہوں جی شاہستہ پرویز ملک صاحبہ کیا کہیں گی آپ کل وزیر آزم جا رہے ہیں ہری بچوں کے لیے ٹائم دینا ہے جی جی دوں گا سر لیکن کیا کہتے ہیں پہلا جو آدمی ہوتا ہے لاسٹ میں جی شاہستہ صاحبہ دیکھیں میں بہت ساری چیزیں جن کو میں کلیئر کرنا چاہوں گی ڈان لیکس کو کوٹ کیا گیا تو مجھے ڈاکس صاحب یہ بتائیے کہ ڈان لیکس میں ایسی کیا بات تھی جو سامنے آئی تھی وہ یہی تھی نا کہ پوٹی اور ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنا گھر ٹھیک کریں باہر کرنے سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ اس پہ اتنا تماشا بنا اور کیا کیا کچھ ہوا تو جو بات ہمارے سیلیکٹڈ پرائم منسٹر نیازی صاحب نے ایران میں جا کے کی وہ کیا تھی وہ کیا تھی وہ پوچھ لیں آفریدی صاحب سے کہ وہ کیا تھی جو انہوں نے ایران میں جا کے سارا بلیم لے لیا کہ ہم اکروس بورڈر ہماری طرف سے حملے ہوتے ہیں تو میری بات سنیں مذہب کا کارڈ کس طرح کھیلا گیا جس وقت فیضاباد میں دھردہ ہوا اس میں آفریدی بھائی بھی آ کے بیٹھا کرتے تھے اور ان کو وہاں کتنی دیر بٹھائی رکھا اور کیا کارڈ کھیلا گیا تو میری بات سنیں جب انہیں جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ یہ کرتے وہ ان کے لیے کوشر ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے وہ حرام ہے دوسری بات میری بات سنیں کہ پی ایم جو سیلیکٹ ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب میں پتھر سے دوں گا تو میری بات سنیں کیا ضرورت پڑی دی جی آئی ایس پی آر کو آ کے یہ کہنا پڑا کیونکہ لوگ بے چین تھے لوگ پریشان تھے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے لوگ ایک کلیر سٹریٹیجی ایک روڈ میپ سننا چاہتے تھے لوگ ان کے موہ سے تو وہ نہیں نکلا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے کہا کہ ہم تیار ہیں اور ہم اگر انہوں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا بھی تو ہم اس کا جواب دینے کے اہل ہیں یہ تھی وہ بات جو لوگ اپنے سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر سے سننا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں سن سکے دیکھیں میری بات سنیں یہ بات بڑی بڑی کر رہے ہیں کہ جی سیون فلانی جگہ کہاں گئے ہمارے فورن منسٹر کہیں نہیں گئے یہ بیٹھ کے اپنے ملتان میں پریس کانفرنسز لوگوں کو مخاطب اور یہ کام ہو رہے تھے میری بات سنیں ہمیں سولیڈ ایک روگ میپ چاہیے یہ آج کل نئی بات تو نہیں اوری جو یہ مزفرہ بات جا رہے ہیں یہ جا کے مزفرہ بات کی اسیمبلی کو بھی اڈریس کر چکے ہیں وہاں پہ اور دوسری بات اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے اس وقت اپوزیشن کو بھی ان کو ساتھ ملانا پڑے گا یہ اتنے نا اہل ہیں یہ اتنے نا اہل ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک اور انہوں نے بہران کھڑا کر دی ہے سوگوں کو لڑوانے کا فیڈریشن سے سوگوں کو لڑوانے کا کبھی ایٹین تھ امیڈمنٹ کا شوشہ چھوڑتے ہیں کبھی گورنر راج کا شوشہ چھوڑتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ فورڈ بلوک بن رہا ہے کبھی کورے کے لوگ بھیج دیتے ہیں جو کورا وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ ڈال دیتا ہے کبھی آپ دیکھیں کہ ہر طرف یہ کر کیا رہیں ان کے پاس کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے اور اگر آپ ان کو زیادہ ٹائم دیں گے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی بھی اس ملک کو سنبھال نہیں سکے گا اس لئے خدارہ ان کو کہیں عقل کے ناخن لیں اور کچھ کر سکتے تو کر لیں نہیں تو پھر مجبور ہو جائے گی آپوزیشن کی تمام جماعتیں کہ وہ ان کو زبردستی گھر بھیجیں اس کے علاوہ ہمارے پاس چوئس نہیں سال سال سے لوگ بند ہیں ان پہ ریفرنسز بھی نہیں بن رہے نیب کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا وہ یہ کل آپ نے چیف جسٹس صاحب کا یہ میں اخبار آپ کے سامنے کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ کیا چیف جسٹس نے کیا تحفظات کا اظہار کی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک سن لیجے نواب کالا باق کے بجائے نواب سبز باق یہ نیا ٹائٹل ملائے سیلیکٹی پرائم منسٹر کو ٹھیک ایک چھوٹا بریک ناظرین اس کے ساتھ ہیں چھوٹا بریک ویلکم بیک آخری سیگمنٹ میں میرے پاس بہت کم لیمیٹڈ ٹائم ہے جی دو منٹ ہے میرے پاس شہریہ رافیدی صاحب آپ ریسپونڈ کریں گے ڈاک صاحب کشمیر کمیٹی کے چیرمین مولانا فضل رحمان صاحب کسی ایک اتجاج میں مجھے بتائیں جو قوم کو نظر آئے ہوں اور ہم اللہ اور اللہ کی رسول کے ماننے والے ہیں بہتان لگانا یا بھی جو حافظ صاحب مسلسل بہتان لگا رہے تھے کوئی خوف خدا ہوتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ پلواما بھول گئے یہ پھر اس کے علاوہ پلواما سے پہلے جو سرجیکل سٹرائک کی باتیں ہندوستان کر رہا تھا کس سے جواب دیا تھا یہ کہا تھے یہ لوگ پھر خاص کر وکی لیکس میں کیا مولانا نے امریکہ سے مدد نہیں مانگی تھی کہ مجھے آپ سپورٹ کریں میں آپ کا ہر ایک کام کروں گا فاتح مرجر کی مخالفت کس نے کی قبائل کے ساتھ دشمنی کس نے کی آج ہی ہمیں بتا رہے ہیں مدرسہ ریفارمز مدرسے کے بچے جن کا کوئی والی وارث نہیں آج حکومت ان کے اونرشپ کے لئے آئی آپ بات کرنے سپریم کوٹ نے فیصلہ دیا تھا اور اس کے بعد پاکستان کی حکومت نے اس کو منوان قبول کیا میرا سوال یہ ہے کہ اگر آج ہی ہمیں یہ درادم کار ہیں پتہ کیوں یہ کیوں کہتے ہیں امران خان ہم نہ اہل ہیں اس لئے کہ اے نارو نہیں ہو رہا ان کی چیخیں نکل رہی ہیں نیپ کا چیئرمن ان کا لگایا ہوا تمام جتنی کیسز انہوں نے ایک دوسرے پہ لگائے ہوئے آج جب ایک ایک روپے کا حساب ان سے مانگا جا رہا ہے تو یہ دیوالیہ اور ملک اور پتہ نہیں کیا کہلزامات لگا رہے ہیں امران خان نے ایک ایک روپے کا حساب دیا یہ کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ کیوں بھاگ رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر ملکی اکجیتی کی بات کر رہے ہیں تو ملکی اکجیتی کے لیے تو ان کو کشمیر کاؤس کے لیے سامنے ہونا چاہیے تھا نہ کیے زرداری اور عباسی صاحب اور ان کی تصویریں لے کے پھرتے کوئی خوف خدا ہوتا ہے اور ہمیں درس نہ دے دین کا دین کا درس ہمیں درس دے رہے ہیں خدا کے لیے آفی صاحب آج دوبارہ پوچھ لیں دے جی حمداللہ صاحب دو منٹ ہے داکٹر صاحب بات یہ ہے داکٹر صاحب بات یہ ہے کہ شہریارہ فرجی صاحب تو منسٹر بھی ہے لیکن ان کی باتیں اتنی منطق اور لاجک سے خالی ہے کہ اس کا فشلت کوئی کرے گی کہ اس کی باتیں محباتوں میں کوئی وزن کوئی منطق کوئی لاجک ہے یعنی ہے قوم سن رہی ہے آپ حکومتوں میں تھے آپ حکومتوں میں تھے آپ نے کیوں عدالت میں چلی نہیں کہ آپ تو کتنی دفعہ گئے ہیں ایک سال ہو گئے ایک سال ہو گیا کشمیر امور کے منسٹر کون ہے داکٹر صاحب آپ خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر وہ شہد والے جو دو پولیس والوں سے بڑے بالوں سمیت باگ رہا تھا یہ ہے کشمیر امور کے منسٹر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کشمیر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے یہ ہے کشمیر امور کے منسٹر خود اندازہ لگاؤ ایک سال سے مجھے کشمیر امور کمیٹی کے چیرمن نہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے کون جہاں تک آپ مولانا صاحب یہ بات کرتے ہیں حکومت آپ یہ مولانا نے کشمیر کے لئے کیا کیا ہے مولانا نے کشمیر کمیٹی کی ایک چیز بتائیں ایک چیز بتائیں ایک چیز بتائیں چائن بلکل لیے مجھے چائن کمیٹی چائن ارب روپے نکلے خود کہتے ہیں کہ دو ہزار دو کے الیکشن میں عمران خان مجھ سے زیادہ سیٹ مانگ رہے تھے میں کہا آپ کے پاس منڈیٹ نہیں ہے آپ کو میں ادھر ادھر سے کچھرہ اکٹھا کر کے دس سیٹ دو سکتا ہوں مشرب کی انٹریو آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے شاہستہ صاحب شاہستہ صاحب ان کا بھی پوائنٹ رہے تھے بتا نہیں سکے ان سے پوچھئے کہ عمران خان کے کتنے متضاق بیانات ہیں بنی گالا کے لیے آج تک وہ کبھی کسی کو پریزنٹ ملا کبھی کسی نے اس کو دے دیا تفہہ ملا اور اٹھارہ فورن فنڈنگ کے کیسز ہیں جو ابھی تک کہیں کلیر نہیں ہوئے ایک بار جواب خود بھی کسی چیز کا نہیں دے سکتے پر میرا ایک سوال ہے کہ کیا یہی وہ تھرڈ آپشن تو نہیں ہے جس کا عمران نیازی صاحب ذکر کر رہے تھے دو ہزار سولہ میں کشمیر کے لیے کیونکہ اور تو کسی نے وہ بات نہیں کی ان کے ہی ہم نے موہ سے سنی ہوئے تو یہ تو ایک یہ بھی بتائیں کہ وہ کیا بات ہی تھرڈ آپشن کونسی ہے اور یہ بتائیں کہ جو پاکستان یہ کہتے ہیں ہم تنہا ہوئے ہیں ان کا بتائیں کہ انہوں نے سی پیک کا سودہ کیا چائنا ان سے نراز ہو کے بھی ہمت ہے ان کی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں سی پیک انہوں نے بیچا یہ بلکل وقت ختم ہو جاتا ہے تینوں مہمانوں کا شکریہ دوکر دانی حافظ